موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویلکم ٹو سبحان ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹپس امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے ناظرین اکرام ہمارے جسم کے لئے پرسکین نین بہت ضروری ہے کیونکہ پوری رات کی نین ہمارے صحت اور تندرستی کے لئے اہم ہوتی ہے آج کے دور کی مصروفیات میں ہم اچھی اور مکمل نین نہیں لے پاتے اس لئے اگلے دن کی کام کاج کے لئے بھی خود کو چاکوچ بند محسوس نہیں کرتے اور سارا دن نین کے جولے پڑھتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے نہ صرف ہمارے روز مرہ کے کام خراب ہوتے ہیں بلکہ ہماری صحت بھی اچھی خاصی متاثر ہونے لگتی اور اس کے ساتھ ہی روز کی روٹین بھی خراب ہو جاتی اس کا اثر اس سے بھی اگلے دن پڑھتا ہے اور اس طرح سب خراب ہونے لگتا ہے ناظرین اکرام ویڈیو کا پقائدہ اغاز کرنے سے پہلے نئے آنے والے سبھی دوستوں سے گزارش ہے کہ یوٹیوب پر موجود ہمارے چینل سبحان ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹکس کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود گھنٹی کو دبا لیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ملوماتی ویڈیو آپ کو جلد سے جلد مل سکیں ناظرین اکرام اللہ نے انسان کے کام کے لیے دن کو مقرر کیا ہے اور سکون کے لیے رات آئی تھی تاکہ انسان اپنے دن بر کے ثقاوت اور کام کاج کی دھکن کو تارنے کے لیے رام کرے تاکہ وہ اگلے دن کے لیے تیار ہو سکے اور وہ بھی ایک اچھے صحت کے ساتھ جو کہ ایک صحت مندانہ سوچ میں سے ایک ہے اپنی نیند کو بہتر اور پرسکون بنانے کے لیے زیر میں دیئے چند طریقوں کے بارے میں جان کر ہم ایک پرسکون نیند کو حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ ایک اچھی پرسکون نیند کی خاطر جد و جہد کر رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے آپ کو آرام کے لیے اپنی زندگی میں بنائی گئی دائمی پریشانی اور تناؤ سے دوری اختیار کرنا ہوگی سونے کے دوران خاص طور پر اپنے ذہن سے تو وہ تمام پریشانیاں نکال کر سوئیں جو آپ کی نیند میں خلل پیدا کرتی ہیں اگر آپ سے ایسا کرنا بہت زیادہ مشکل ہو رہا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ فور ہی اپنے طبیب سے مشورہ کریں اس کے علاوہ ذہنی سکون کے لیے کچھ تھرابی اور ذہن کو پرسکون رکھنے کے لیے مشکے سکھائی جاتی ہیں جو کہ آپ کا طبیب مشورہ دیتا ہے تو اس کے مطابق اپنے ذہنی تناؤ کو کم کرنے کی کوشش کریں تب ہی آپ ایک توازن زندگی کی طرف مائل ہو سکیں گے بے شک اچھی پرسکون نیند کے لیے ایک میاری زندگی کا نام ہے نمبر دو سونے سے پہلے گسل کریں اچھی نیند حاصل کرنے کے اس طریقے کے بارے میں جانتے ہیں کیسے ہم رات کو سونے سے قبل تقریباً دو یا تین گھنٹے پہلے گسل لے لیں تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو بستر پر جاتے ہی نیند آ جاتی ہے جو کہ نہائید پرسکون اور آرامدہ نیند ہوتی ہے ناظرین اکرام جن لوگوں کو نیند نہ آنے کا مسئلہ ہو ڈاکٹرز بھی انہیں سونے سے پہلے گسل کر کے سونے کا مشورہ دیتے ہیں سونے سے پہلے گسل کر لینے سے دن بر کی تکان اتر جاتی ہے انسان ہلکہ پرکا سا محسوس کرنے لگتا ہے یہاں تک کہ ذہنی تکان بھی کافی حد تک دور ہو جاتی ہے آرامدہ نیند کے حصول کے لیے بستر پر سونے سے پہلے گسل کرنا اچھی نیند کے حصول کے تمام طریقوں میں سے میرا ایک پسندیدہ اور آزمودہ طریقہ ہے گرمیوں میں راز سوتے وقت ہلکے تھنڈے پانی سے گسل کرنے سے بدن کو سکون ملتا ہے جبکہ سردیوں میں نیم گرم پانی استعمال کرنے سے بدن کی تکاور دور ہو جاتی ہے اور آپ کو ایک پر سکون نیند ملتی ہے جو کہ آپ کے ذہن اور جسم کی تندرستی کے لیے نہائید ضروری ہے پر سکون نیند حاصل کرنے کے تمام طریقوں میں سے ایک طریقہ کمنے کا درجہ حرارت بھی ہے جس کا تلق آپ کی نیند کے ساتھ بڑا گہرا ہے اپنے کمرے کے درجہ حرارت کو نارمہ رکھیں اگر گرمی ہے تو اپنے سونے کے کمرے میں 26 دگری پر ایسی لگا رہنے دے جو کہ آپ کے تسکین کا باعث بنے گا ایسے ہی اگر سردیاں ہیں تو سردیوں میں اپنے سونے کے کمرے میں دو یا تین گینٹے پہلے ہیٹر کو چلا دے تاکہ کمرہ گرم ہو جائے اور آپ سکون سے سو سکیں مگر یاد رکھیں رات ساری ہیٹر جلا کر نہیں سونا چاہیے کیونکہ اس کا بے جا استعمال جانی نقصان کا باعث بھی بن سکتا ہے اس لئے جتنی پر سکون نیند ضروری ہے اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ کسی بھی چیز کو صحیح استعمال میں نہ لاکر اب کوئی جانی نقصان نہ اٹھا بیٹھیں لہذا تقریباً بیس ڈگری سیلسیس کمرے کا درجہ رازیاتر لوگوں کے لئے اچھی رات کو نیند لینے کے لئے ایک اچھا درجہ راز ملوم ہوتا ہے بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ سونے کے کمرے کم ہول اور اس کی ترتیب اچھی رات کی نیند لینے کے اہم عوامل میں سے ایک ہے ان عوامل میں درجہ راز شور بیرونی روشنی اور فنیچر کا انتظام شامل ہے مطالعات سے مزید یہ پتہ چلتا ہے کہ باہر کا شور جس میں اکثر ٹریفک کا شور بھی ہے سونے کے کمرے کو بہتر بنائیں خراب نیند اور طویل متی صحت کے مسائل کا سبب بن سکتا ہے خواتین کے سونے کے کمرے کے محول کے بارے میں ایک اور تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ تقریباً پچاس فیصد شرکہ نے شور اور روشنی کم ہونے پر نیند کے میار میں بہتری پائی ہے اس لئے اپنے سونے کے کمرے کو پہلے تو اردگرد کے شور سے بچائیں دوسرا اپنے کمرے میں راست ہونے سے قبل بڑی لائٹوں کو استعمال کرنے کی بجائے کوئی چھوٹی سی لائٹ کا استعمال کریں اور سکون کی نیند حاصل کرنے کو یقینی بنائیں نمبر پانچ اپنی خوراک بہتریاں تبدیل کریں پرسکون نیند کے حصول کے لیے ایک اچھے ناشتے کے بعد دن بر میں باقی کھانوں کے وقت زیادہ پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائیں اور رات کا کھانے کا وقت زیادہ سے زیادہ شام چھے بجے تک رکھیں اس کے بے شمار فائدے ہیں ایک تو رات کا کھانا جلدی کھا لینے سے آپ کے میدے کو کھانا حضب کرنے کے لیے زیادہ مشکل نہیں کرنی پڑتی اور جب تک آپ سوتے ہیں تب تک کھانا بھی کافی حد تک حضب ہو چکا ہوتا ہے اس سے نہ صرف آپ کی نیند بہتر ہوگی بلکہ آپ کو ایک اچھی صحت بھی ملے گی آپ بے شمار میدے اور اس سے مطلق بماریوں سے بچ سکیں گے میدے کی بمارییں شروع ہوتی ہی جسم کے تمام ازاہ کی بمارییں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں اس لئے جہاں تک ممکن ہو سکے صبح کے ایک اچھے ناشتے کے بعد دن میں کم مقدار میں کھائیں اور اپنے پیٹ اور میدے کو مختلف تکالیف سے محفوظ رکھیں اور سب سے بڑھ کر اپنی پرسکون نیند کو بقائدگی سے حاصل کریں نمبر چھے ضرورت سے زیادہ نیند سے گریز کریں ضرورت سے زیادہ نیند سے گریز کریں دن کے وقت بہت زیادہ نیند لینا رات کو سوتے وقت آپ کی نیند میں کھل کا باعث بن سکتا ہے دن کے وقت سونے سے بماریاں بھی لاحق ہو سکتی ہیں جیسے کہ ضیابتی اس کی بماری ہو سکتی ہے البتہ اگر آپ کو دن میں نیند لینا ضروری ہے اور آپ کو نیند آ ہی گئی ہے تو زیادہ سے زیادہ ایک گھنٹے کے لیے لیٹ جائیں اس سے زیادہ مت سویں کیونکہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کو رات میں سوتے وقت مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جس میں پہلا اور بڑا مسئلہ یہی ہے کہ آپ کو ایک تو نیند نہیں آئے گی اور دوسرا پرسکون نیند نہیں آئے گی اگر آپ رات کو اچھی نیند میں سونا چاہتے ہیں تو دن کے وقت اپنی نیند کا دورانیاں بس ایک گھنٹے سے زیادہ نہ رکھیں سونے سے پہلے موبائل ڈوائس کا استعمال نیند کے لیے نقصاندہ ہو سکتا ہے ایک تحقیق میں بتایا گیا کہ دن میں آٹھ گھنٹے سے زیادہ یعنی سونے سے پہلے کم از کم تیز منٹ تک موبائل کا استعمال نیند پر منفی اثر ڈال سکتا ہے سونے کے دوران موبائل ڈوائس کو تکیہ کے قریب رکھنے کا نیند کے خراب میار کے ساتھ بھی ایسا ہی تعلق ہے جو لوگ سونے سے پہلے اپنے موبائل الات کو استعمال نہیں کرتے بلکہ سونے سے قبل مسنون دعائیں پڑھ کر سوتے ہیں وہ یقیناً ایک پر سکون اور مزے کی نیند سوتے ہیں سوتے وقت موبائل کا استعمال آنکھوں پر اپنی شواؤں سے منفی سرات چھوڑتا ہے جس سے نیند میں خلل پیدا ہوتا ہے اور آپ بے سکونی محسوس کرنے لگتے ہیں اس لیے سونے سے پہلے موبائل کا استعمال ہرگز نہ کریں ناظرین یہ تھی ہماری آج کی اہم ویڈیو اگر آپ کو ہماری کافشن یعنی ہماری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں آپ ایسی ویڈیو دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کریں اور ہر پریشانی سے نجات ملے اگلی ویڈیو تک اجازت چاہوں گا اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناثر السلام علیکم اللہ حافظ